اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ امید ہے آپ سے بھی لوگ خیر و آفیس ہی ہوں گی سو ناظرین ابھی کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ شہاب بھائی کی پاکستان کے اندر اینٹری ہو چکے شہاب بھائی نے بھارت کو الویدہ کہہ دیا ناظرین آپ نے صحیح سنا شہاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں ہمارے پاس لائف تصویریں آ چکے جب شہاب بھائی نے واگا بوٹر کے ماتم سے پاکستان کے اندر اینٹری کری تو ناظرین یقین مانے گا پاکستان کے لوگ اتنے ایکسائیڈن سیہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے پہلے سے ہی واگا بوڈر پہ موجود تھے ہم آپ کو لائف ویڈیو کلیپ دکھائیں گے ناظرین ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ویڈیو کلیپ دکھانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گجاری سے اگر ابھی تک اپنی ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے ہو ساتھ میں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ساتھ میں زیادہ سے زیادہ واتس اپ گروپ کے اندر فیس بک گروپ کے اندر جو بھی گروپ آپ کے پاس آویلیبل ہے ہر جگہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو جن لوگوں تک اس طرح کی فیک نیوز پہنچ رہی کہ شیہاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں شیہاب بھائی نے بھارت کو الویدہ کہہ دیا شیہاب بھائی کو ویزا مل چکا ہے ان لوگوں تک آپ کے مادم سے سچائے پہنچ جائے گی چلی ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو سو ناظرین سب سے پہلے بات کر لیں شیہاب بھائی کی ایک دم صحیح لوکیشن کے بارے میں شیہاب بھائی کہاں پر ہیں کہاں تک پہنچ چکے ہیں ناظرین ابھی شیہاب بھائی پنجاب کے اندر ہیں آفیا کٹس سکول کے اندر ابھی تقریباً ایک مہینے سے رکے ہوئے ہیں ابھی شیہاب بھائی وہاں سے نہیں نکلے ہیں باقی بات کر لیں شیہاب بھائی کو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کب تک ویزا ملے گا کب تک شیہاب بھائی کی پاکستان کی اندر انٹری ہوگی ناظرین پاکستان گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم شیہاب کو جلد ہی ویزا پروائیڈ کر دیں باقی کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا باقی دس سے پندرے دن کے اندر میں شہاب بھائی کو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ویزا مل جائے گا جیسے شہاب بھائی کو پاکستان سرکار کی طرف سے ویزا ملے گا تو شہاب بھائی ایک یا دو دن بعد اپنا سفر شروع کر کے واگا بوڈر کے مادم سے پاکستان کے اندر اینٹرک کر دیں گے ابھی فیلال یہی نیوز ہے کہ شہاب بھائی کو کسی بھی طرح کا کوئی پاکستان کی طرف سے ویزا نہیں ملا اور ساتھ میں آپ کو اس طرح کی فیق نیوز پہ گلت نیوز پہ بلکل بھی دیہار نہیں دینا کہ شہاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں شہاب بھائی کو ویزا مل چکے یہ سب گلت ہے بھی شہاب بھائی کو ویزا نہیں ملا ساتھ میں ناظرین آپ کو شہاب بھائی کے لئے زیادے سے زیادہ دعا کرنی ہے کسی بھی طرح کی شہاب بھائی کے راستے میں سفر میں تکلیف کا سامنا لاکھ اپڑے اور ساتھ میں شہاب بھائی کو پاکستان گورنمنٹ کے طرف سے جلد سے جلد ویزا مل جائے باقی آپ سبھی جانتے ہیں جہاں بھی شہاب بھائی جاتے ہیں چاہیے راجستان سے ہو آئے ہو پنجاب سے ہر جگہ ہزار اکی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں شہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے ایک بھیڑ اکھٹا تھی پہلے سے باقی دیکھنا ہوگا جب شہاب بھائی پاکستان پہنچیں گے تو پاکستان کے لوگ شہاب بھائی کا کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں کس طرح سے شہاب بھائی کا بورڈر پہ ویلکم کیا جاتا ہے بھی فیلار اس طرح کی نیوز ہے کہ شہاب بھائی پاکستان نہیں پہنچے بھی شہاب بھائی پنجاب کے اندر ہیں آفیا کٹس اسکول کے اندر باقی جمعی کی نماز کہاں دکری وہ بھی بات کرنے تھے نادرین کل جمعی کی نماز شہاب بھائی نے آفیا کٹس اسکول کی نزدیکی مسجد میں ہی جمعی کے نماز ادا کری باقی جیسے آگے کی اپ ڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بس آپ کو کرنا کیا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا جیسے میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں گا اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی آئی ہوپ جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹ تھے کلیر ہو چکے ہوں گے اگر کوئی آپ کا ڈاؤٹ رہ گیا تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچ سکتے ہو چلی ناظرین میں ویڈیو کو یہیں اینڈ کروں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ